اسلام علیکم میں شاکر عبدالرمان from investor hub بات کرتے ہیں آج ایک دھوکے کے اوپر وہ دھوکہ جو ہے connected ہے ایک بہت بڑی term use ہوتی ہے stock market کے اندر اس کو کہتے ہیں price to earning ratio پی ریشو پی ریشو ہوتا کیا ہے کلیمن بندے کے لیے کہ وہ پہلے اس کو understand کر سکے پھر جا کے اس کے trap اور دھوکے کو سمجھ سکے تاکہ understanding رہے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے لیکن وہ بھی strap کا اکثر شکار رہتے ہیں اس لیے ان کے لئے بھی اے پی ای ریشو میں ایشو کہاں پر ہے کہاں پر twist آتا جائے جس کو وہ سمجھنے پر دیکھیں نارمل بندے کے لیے کہ سمجھانے کے لیے بات کرو تو کسی بھی company کا share اگر ایک ہزار روپے چل رہا ہے اور اس کی earning جو ہے وہ سو روپے ہے تو اس کو آرام سے divide کرے گا تو دس روپے کی اس کی پی ای ریشو آ جائے گی اسی طرح سے کمپنی دو ہزار روپے کا share price ہے اور اس کی جو earning ہے اس کی بھی سو روپے تو اس کو divide کرے گا تو اس کی بیس روپے آ جائے گی تو بہت سمپل ہو جاتا ہے ان دونوں کو آپس میں وہ کرنا کہ کون سے کس والی company کو ہم نے لینا ہے ایک کی company پی ریشو بیس آرہ ایک قدہ سارہ جس کی پی ریشو کم ہوتی ہے وہ company زیادہ attractive ہوتی ہے ایک normal یہ practice موجود رہی ہے کہ جس کی پی ریشو کم سے کم ہوگی آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں اور جس کی زیادہ ہوگی اس سے دور رہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر لوگ جو ہے وہ جو کم پی والی ہوتی وہ اٹھا جاتے ہیں یہ ایک simple practice ہے اب اس میں دیکھیں تو جو سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر اتنا اتنی normal practice کے اندر اگر لوگ اس طرح سے کرنے لگے کہ کم پی والی اٹھانے زیادہ پی والے کو چھوڑتے ہیں پھر تو investment بہت مشکل ہو جائے گی اس کے اندر جو twist ہے جہاں پہ لوگ بھستے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کبھی بھی پی کو select کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ company کی growth کیسی ہے ایک company جو ہے وہ company کماری ہے 70 روپے 80 روپے 90 روپے اگر بالکل ایک constant growth میں چل رہی ہے تو آپ اس کی پی دیکھیں اور ایک exponential growth میں چل رہی ہے 50 روپے 100 روپے 1500 روپے تو آپ دیکھیں کہ آج کی تاریخ کے اندر جو آپ نے چیز مہنگی پی کر کے اٹھا لی وہ کل کی تاریخ میں سستی ہو جائے گی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور ایک company ہے اس کا شیئر پرائز چلنا ہے سو روپے جو normal ی پی ایس ایک سکندر آپ دیکھیں سو روپے کا ریٹ بہت ساری company salary ہوتی ہیں اور اس کی ای پی ایس آتی ہے پانچ روپے تو آپ سو روپے ڈیوائٹ کریں پانچ روپے سے تو آپ کے بیس کی ای پی ایس آ جائے گی آپ نے کہا ہے یہ تو بہت نائے گا لیکن اگر میں اس کی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور میں اس کے exponential growth کو دیکھوں کہ اس کے پہلے اس کی جو ہے وہ ای پی ایس سے دو روپے تھی ہے پانچ روپے expected ہے نیکس کے اندر جو ہے اور دس روپے آ سکتی ہے تو میں اسی شیئر کو چنوں گا جبکہ یہ ہائی پی ایس پہ کھڑا گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب اس کا اس کی جب ای پی ایس دس روپے آئے گی اور آپ اس کو سو روپے سے ڈیوائٹ کریں گے دس روپے سے تو آپ کے سامنے وہی ای پی ایس جو آپ کی بیس کی تھی وہ آپ کی دس پہ آ جائے گی یعنی کہ آج کا مہنگا کل کا سستہ اس چیز اس اس پہلے پوائنٹ کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے اپنے گروہ سے بہتی بہتی تیکنولیجی سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپنینشل گروہ ہاتی ہے دیکھیں اب یہ آپ نے ایکشل سبیکٹری کے ریزرٹس دیکھوں گے اس میں ایکسپنینشل گروہ اگر آپ کو دکھائی دی تو یہ جو ایکسپنینشل گروہ پہلے ہیں تو مہنگی پی ای کل کی تاریخ میں سستی پی ای بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس والے چانس کو مس نہیں کر پاتے اور آپ اس کو اٹھا لیتا ہے کہ بشرت ہے کہ آپ کی نظر اس چیز پہلے پوائنٹ کے اوپر ہو پرائیس روننگ ریشو کے اندر جو چیز سمجھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پریویس جو ای پی ایس ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ فورکاسٹڈ ای پی ایس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اگر ایک کمپنی کی ای پی ایس بہت سلو گروہ کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کے شیئر پرائیس کی ایفیکٹ بہت سلو گروہ کے ساتھ اوپر جائے گی لیکن کسی شیئر کے اندر اگر ایکسپنیشل گروہ موجود ہے یعنی کہ وہ ایک سال میں ایک کروڑا کمارا اگلے سال دو کروڑا کمارا اس کا اگلے سال چار کروڑا کمارا ہے تو اس کا جو مہنگا ای پی ای ریشو ہے وہ اگلے سال آپ کو سستہ بھی ملے گا اور ایکسپنیشل گروہ کی وجہ سے آپ کی شیئر پرائیس کے اوپر بھی بہت بڑا انکریس ملے گا تو اس چیز کو ہمیشہ چنتے ہوئی دیکھنا چاہیے کہ آپ نے پاسٹ ای پی ایس کے بجائے پورکاسٹ ای پی ایس کو اوپر نظر میں رکھنا ہے کمپنیز کے فیوچر کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کی گروہ کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے پی ای ریشو کو چنتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پی ای ریشو دیکھتے ہوئے آپ نے کمپنی کی گروہ کو چیک کیا ہے کہ نہیں کیا ورنہ آپ ایک ٹرائپ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک عام لیمن میتھ یہی ہے کہ سستہ پیئی ہے تو اٹھا لو مہنگا پیئی ہے تو چھوڑ دو مہنگا پیئی کو چھوڑنا نہیں ہے مہنگا پیئی کو اٹھانا ہے بشرت ہے اس کے ساتھ کنیکٹ دی جائے کہ آپ اس کی ایکسپینینشل گروہد کو دیکھتے کوئی بھی چیز سنیں مارکٹ کے شیخ صاحب بہت امپورٹن پوائنٹ آپ نے ہائلائٹ کیا اور یہ میرا ایکسپینینس 2014 15 میں میں نے یہ دیکھا تھا اور یہیں سے ایک اور جو ہے نا مطلب فنومنہ کی طرف بات جا سکتی ہے کہ انویسٹنگ کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے ویلیو انویسٹنگ اور ایک ہے گروہد انویسٹنگ تو ویلیو انویسٹنگ میں جو انویسٹر ہے وہ اچھی کمپنیز کو ڈھونٹا ہے ایڈ دی لویس پرائیس کہ مطلب ہیرہ جو ہے نا کچھرے کے مول جو مل رہا ہونا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پی اس کی بڑی لو ہوتی ہے بہت لو پی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ اس کو پیک کرتا ہے کیونکہ کوئی سینٹیمنٹ ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ سیکٹر کے اندر کوئی پرابلم آئی ہوتی ہے کوئی گورنمنٹ کی پولیسیز ایسی ہیں کچھ سیچویشن اوورال انویرمنٹ ایسی ہے کہ وہ اچھی کمپنی جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا دام پہ مل رہی ہے تو وہ میرا خیال ہے ویلیو انویسٹنگ کے اندر آتا ہے اور آئی ٹھنک سو کہ وارن بفٹ بھی ویلیو انویسٹنگ کی طرف جو ہے نا زیادہ اس کا جو ہے رجحان ہے اور اس کے ورسز ہوتی ہے گروتھ انویسٹنگ گروتھ انویسٹنگ جو ہے وہ جو گروتھ انویسٹر ہے وہ ایسی کمپنیز کو دیکھتا ہے جن میں گروتھ کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے وہی جیسے آپ نے بات کی کہ ایکسپنینشل گروتھ جس میں آتی ہے اور وہ لو پرائیس پہ ملی نہیں سکتی بہت لو پرائیس پہ ملی نہیں سکتی کچھرے کے مول وہ ملی نہیں سکتی یہ میں نے ایکسپنینش کیا تھا آہ 2014-15 میں سمنٹ سیکٹر آٹو سیکٹر سٹیل سیکٹر بھاگتا چلا جا رہا تھا اوپر اور ہائی پی پہ تھا مطلب یہ ہے کہ باقی اگر جو ہے مطلب پانچ سے لے کے دس پی کے اندر اندر تھے تو یہ پندرہ بیس ٹائپ پی پہ تھا اور اس کے باوجود شیئر پرائیس اوپر بھاگتی جا رہی ہے اور آگے جا کے پی کم ہوتی ہے کیونکہ جو نیچے والا جو ڈینومینیٹر ہے نا وہ جو پی ای جو ارننگ والا تو وہ ارننگ جو ایکسپنینشلی گروہ کرتی ہے پرائیس بھی اوپر جا رہی ہے اور ارننگ اس سے زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے تو فائنلی پی کم ہو جاتی ہے مگر ایک دیٹ ٹائم اٹس ٹو لیٹ کہ آپ اس کی لو پی ڈھونڈ کے لے وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے ٹو لیٹ نکل جاتی ہے تو آپ کو آپ کی بات بلکل صحیح کے ہائی پی پہ لینا پڑتا ہے تو یہ ہم نے ایکسپنینس کیا تھا اور یہ سارے جو سکلیکلز تھے یا سارے جو گروہ والا سیکٹر تھا جو ڈیویڈنڈ بڑا کم دیتے ہیں تو ان میں اس طرح کا فینومن آیا تھا جبکہ ویلیو انویسٹنگ ہم نے اسی ٹائم پہ سیم ٹائم فریم ٹوزاوزن فورٹین ففٹین سکسٹین اس میں دیکھا تھا کہ جو جو ویلیو انویسٹنگ والی کمپنیز تھیں ان کی پی جو تھی وہ قدر لو تھی اور وہ ڈیویڈنڈ چونکہ وہ ڈیویڈنڈ زیادہ بانڈ دیتی ہیں اور زیادہ وہ گروہ کی طرف نہیں جاتی ہیں اور مور ار لیس ان کے اندر کوئی ایکسپنشن یا کیپ ایکس یا اس قسم کے کوئی پروجیکٹس نہیں ہو رہے ہوتے تو ان کو ہم ڈونڈ سکتے تھے جو ایکسپنی پروجیکٹس نہیں ہو رہے ہوتے